سابق وزیر خارجہ خوشیت محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں قصوری صاحب بلاول بھٹو کی دورہ بھارت میں جو ایکٹیوٹیز رہی ہیں جو انٹیویو انہوں نے دیئے ہیں اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کا ایک موقعی بڑا ہی ڈسپوائنٹنگ قسم کا رد عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بلاول کا تیر جو ہے نا وہ بالکل نشانے پہ جا کے لگے تو آپ کے خیال میں پاکستان کے موقع کی بھرپور ترجمانی کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے دیکھئے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس کا پس منظر ضروری ہے جب پاکستان کے فورمینسٹر جا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اتراز کیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست تھا ان کا وہاں جانا کیونکہ یہ کوئی بائی لیٹرل وزیٹ نہیں تھی ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے شینگھائی کوپریشن اورگنزیشن کی میٹنگز کہ اس میں وہ بھارت میں ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں ہمیں موقع ملتا ہے کہ آدھی دنیا افیکٹیولی روز چین پاکستان اور سینٹرل ایشیا یہ سارے ملک با موجود ہیں ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنا موقع بیان کریں جہاں تک انڈیا کے فورن منسٹر کے بیان کا تعلق ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ وہ سابق فورن سیکٹری رہے ہیں اور میں نے بھارت کے بہت سے فورن سیکٹری سے ڈیل کیا ہے یہ عمومن پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ لگتا ہے کہ جب سے انہوں نے بی جے پی جوائن کی ہے ان کو زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ بی جے پی کی نظروں میں اونچے ہوں اور ان کی جو سیاسی ان کا جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو نہیں تو جو زبان انہیں استعمال کیے خاص طور پر اس لیے کہ بھارت ہوسٹ تھا اور ایک ہوسٹ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے جو فورن میسٹر پاکستان بلاول بھٹو صاحب نے جواب دیا تھا کہ جی ویپن آئیز نہیں کرنا چاہیے یہ جو ٹیرورزم کی الیگیشنز وہ دے رہے ہیں اس کو آپ بات کریں کیونکہ ہمیں بھی بہت سے اس کے اوپر پاکستان کو بھارت سے شکایات ہیں جہاں بھارت کی طرح سے ٹیرورزم ہوتا ہے تو کیا نشانے پر تیر لنا یا نہیں یہ تو دوسری بات ہے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ جو پاکستان کا موقف تھا وہ پاکستان کے فورن مینسٹر نے بلکل صحیح طریقے سے بیان کیا اچھا یہ بتائیے گا کسوری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف پاکستان کے وزیر خارج نے بھرپور انداز بیان کیا بلاول بھٹو نے جو کہا اور جو کچھ کیا اس پر دنیا بھر سے عمومی رتیوبل پوزیٹیو یہ آیا لیکن پاکستان نے آپ کو پتہ یہ ایک گروپ ہے جو اس پر تنقید کر رہا ہے بلاول کا تعلق جس بھی پاٹی سے ہو وہ پاکستان کی نمائندہ کی کرتے ہیں کیا انہیں ملک کے اندر سے مکمل سپورٹ نہیں ملنی چاہیے تھی میں آپ کو اس سلسلے میں ایک کوئی دو تین چیزیں بتاتا ہوں ایک تو میرا جو اپنا وطیرہ رہا ہے میں نے اس ملک میں لمبی سیاست کی ہے پارٹی سیاست اور الیکٹرل سیاست پارٹی سیاست میں میں نے مومنٹس میں حصہ لیا ہے جیلوں میں بھی گیا ہوں الیکٹرل پالیٹکس میں بھی حصہ لیا ہے لیکن کبھی میں نے قومی مفادات کے اوپر کوئی پارٹی واضی نہیں کی یہ میرا ریکارڈ اس بات کی گواہی دے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سابق وزیراعظم اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے ذلفقار علی بھٹو صاحب جب گئے تھے ہندوستان شملہ تو ان کو پوری اپوزیشن پارٹی نے یہاں سے روانہ کیا تھا حالانکہ بھٹو صاحب سے بہت زیادہ اختلافات تھے اس وقت کی اوپوزیشن کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بدنصیبی رہی ہے کہ ایک پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے وہ ایک پالیسی اپناتی ہے اور جب وہ اوپوزیشن میں چلی جاتی ہے اس کو رد کرنا شروع کر دیتی ہے یہ ایک بہت انفورچنٹ سی چیز ہے میں سمجھتا ہوں تین چار ایسی چیزیں ہیں پاکستان کا نوکلئے پروگرام پاکستان کی کشمیر پالیسی پاکستان کی چائنا پالیسی اس پہ کوئی کبھی بھی کسی پارٹی کا میں آپ کو دعوی سے کہہ سکتا ہوں اور میں نے اپنی کتاب میں ان تمام لیڈرز کے بیانات دی ہیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور اسی طرح جو سیول اور ملٹری لیڈیشپ ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ان تینوں چیزوں پہ چائنا پالیسی کشمیر اور پاکستان کا نوکلئے پروگرام اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے لیکن باوجود اس کے کوئی فرق نہیں ہے صرف سیاست بازی کے لیے ایک دوسرے پہ اتراز کیا جاتا ہے ایک وقت پارٹی جب انڈیا کی طرف پالیسی اپناتی ہے تو آپوزیشن اس کی جوتیوں کہتی ہے موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے پھر دوسری پارٹی آ جاتی ہے اور وہ جو دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے پرانی اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے موڈی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے یہ ایک مچور ریاکشن نہیں ہے پاکستان آج کل بہت مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہمارے لیے اور مسائل کے علاوہ انٹرنیشنلی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آئیسولیٹ ہوں بھارت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح سے آئیسولیٹ ہو جائے لیکن الحمدللہ پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہو سکتا ایک تو اسلامی دنیا کا ملک کا حصہ ہے انگلیش پیکنگ ورلڈ کا حصہ ہے اور ساؤت ایشیا کا حصہ ہے بھارت جتنی مرضی کوشش کر لے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا فورم چھوڑنا ہی نہیں چاہیے پاکستان کو جہاں پاکستان اپنا نکتہ نظر بتائے اور بھارت موجود ہو دیکھیں اگر کل اس کو آپ لوجیکل کنکلوجن پہ جائیں تو آپ کہیں جی یونائٹڈ نیشنز کی سیشن بائیکارٹ کر دیں چاہیے کیونکہ بھارت وہاں بھی بہت حملے کرتا ہے پاکستان پر کیسے لیے کریں اس لیے کوئی بھی ہمیں فورم نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے totally agreed with you why should we give up our space سب سے بڑی بات ہے اور دوسرا سے بھارت چاہتا ہے this would have serve their purpose اگر ہم نہیں جاتے تو this would have serve their purpose 100% ہے کہ بھارت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھارت ہمیں isolate کرنا چاہتا ہے unfortunately پاکستان میں بھی بڑے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان isolate ہو جائے یہ جو پوری opposition اس وقت تنقید کر دی ہے کہ کیوں گئے نہیں جانا چاہیے تھا بھی کیوں نہیں جانا چاہیے تھا ہم کیوں اپنے آپ کو self censor کر کے بیٹھ جائیں we should be there that is our space ہمیں جانا چاہیے we are a part of that organization we should be there just because india is over there اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی کیسے سوچ سکے بڑی افسوس کی بات ہے کہ opposition ہو یا اقتدار ہو کسی بات پہ agree نہیں کر سکتے کسی ایک مدے پہ تو agreement ہونی چاہیے بلکل opposite ان سارے ایک دوسرے سے قصوری صاحب finally آپ سے ایک اور سوال سیاسی سوال ہے بلکل جی سیاسی سوال ہے بلکل ہٹ کے باقی چیزوں سے کہ ایک اہم پیشرفت یہ بھی ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی استقام لائیں تاکہ خطے کی ترقی کا فائدہ جو ہے اٹھایا جا سکے جو کہ بڑی valid قسم کی بات ہے important statement بھی ہے کیونکہ چائنہ usually اس طرح کے معاملات پہ بیان بازی نہیں کرتی بلکل بڑی deep statement ہے یہ آپ کے خیال میں سیاسی استقام لانے کا طریقہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کئی لوگ ہیں میں ان میں بلکل نہیں ہوں چائنہ کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں جی کیا ہوں انہوں نے دیا میں سمجھو بہت اچھا بیان دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ریاض الخطیب صاحب سعودی عرب کے سفیر تھے اسلام آباد میں ان پہ سعودی عرب کے سفیر پہ اور سعودی عرب پہ تمام جماعتوں کو اعتماد تھا اور وہ ایک رول ادا کیا کرتے تھے آج سعودی عرب چین ترکی ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر تمام جماعتوں کا اعتماد ہے اور چین کے خصوصی طور پر پاکستان سے جب تعلقات ہیں اس کی مدد نظر میں سمجھتا ہوں ایک تو بیان مناسب تھا نمبر دو یہ کہ آپ نے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے جمہوریت کی کیا روح ہے اس کی روح ہے برداشت اور اگر یہ پوزیشن ہو جائے کہ آپ ایک دوسری کی شکل دیکھنے نہیں چاہتے ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بات چیز نہیں کر سکیں گے تو کوئی بھی کنسینسز نہیں ہو سکتا پاکستان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ ایشوز پہ کنسینسز ہو مثلا الیکشن کی ڈیٹ پہ اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ الیکشن کا ریزلٹ ایکسپٹ ہوگا اگر یہ اس پہ نہیں ہو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں ایکنومک پالیسیز پہ بھی بات چیز کرنی پڑے گی کیونکہ جو حکومت آئے گی اس کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منیم اگریمنٹ ضروری ہے اور پارٹیوں کا جو عدم برداشت کا اس وقت رویہ ہے یہ مناسب نہیں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مہت شکریہ آپ کو خوشید قسوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کا جو تجربہ ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں سمجھایا کہ کیوں پاکستان کو اس اجلاس میں بھارے جانا چاہیے تھا اور کیوں پاکستان کو ہر جگہ اپنا نمائندہ یا اپنی ریپریزنٹیشن کرنے چاہیے اور تنقید اور تنقید اور کرتیسزم کہ جس پہ کال جی یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہے یا ہمیں تو یہ بات اچھی لگنی نہیں چاہیے اس چیز سے ہمیں نکل جانا چاہیے کیونکہ یہ عجیب آپ کو بات نہیں لگتی یہ اتنی سیاسی پارٹی ہیں کسی کی کسی سے کسی بات پہ نہیں بنتی تو یہ عجیب سی بات ہے کچھ چیزیں تو ملک کے مفاد میں ہوتی ہیں بھی فائدہ آرہا ہے ملکو آپ بھی تعریف کریں اس چیز کی آپ بھی کریں بٹ نہیں جی ہم نہیں کریں گے this is wrong